بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوب آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے تو اس وقت آپ لوگ کو نظر آرہی ہے ہماری شاپنگ میں اور میری سسٹر زویا ہم دونوں گئے تھے گھر کے پاس لوکل مارکیٹ ہیں تو وہاں سے ہم لے کر آئے ہیں تھوڑی سی ویجیٹیبلز فروٹس اور میری بیبی کے لئے تھوڑا سا لنچ جو کہ اس کے ایک ہفتے ہو جائے گا تو بیبی کافی رو رہی تھی کہ آپ نے مجھے چیزیں نہیں دی لئے کافی دن ہو گئے ہم مارکیٹ نہیں گئے مہنگائی کی وجہ سے لیکن اب جو ہے نا تھوڑی چیزوں کی ضرورت تھی تو امی نے کہا آپ لوگ چلے جاؤ اور ضرورت کی تھوڑی چیزیں لے آؤ تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں جو چیزیں میں لے کر آئی تھی ہمارا جو آٹے والا ٹپ تھا وہ خراب ہو گیا تھا نیک ہو گیا تھا پانی نکل رہا تھا تو یہ بلو کلر کا جو میں ٹی فل لے کر آئی ہوں تو دراصل یہ آٹے کے لئے ہم لے کر آئی تھے پھر میں سپیگٹی وغیرہ اور پیپسی اور یہ چیزیں بھی لے کر آئی ہوں اور یہ جو آپ لوگ کو دکھائی دے رہی ہے یہ میری بیبی کا شو پر یہ بیبی کے لئے تھوڑی بہ چیزیں لے کر آئی تھی ہیا ہمارے ساتھ نہیں گئی تھی میری سسٹر کیونکہ ہیا کی طبیعت خراب تھی تو یہاں پہ اثر کا ٹائم ہو چکا ہے میں اثر کی نماز پڑھوں گی اور اس کے بعد پھر میں ڈیلی کی طرح ٹی ٹائم ہمارا ہوگا کافی تھک گئی تھی اس لئے میں پھر میں کوئی ویلوگ شوٹ نہیں کیا تو جی میں آیا چکی ہوں کچن میں اور آج ہمارے گھر پر بنی ہے دال تو زویا کچن میں آئیے دال فرائی کرنے کے لئے یہ لئے دال بنی ہے تو دال جو ہے نا زویا بھی فرائی کرے گی تو میں آپ نے کو دکھاتا ہوں زویا کس طریقے کے دال فرائی کرتے ہیں ابھی جو ہے نا ایک بڑے سائز کی پیازری ہے اسے جو ہے نا گولڈن فرائی کرنے گی ملدلی سے مک کر دوں ہمارے گولڈن سائز کیا تو جی یہاں پہ اچھے سے جو ہے نا ڈال میں فرائی ہونی کیا آئیے اور یہ سالہ میں کا مصابہ بس زیادہ نہیں ڈال دی سا ری ڈال دیا اس کو جو ہے نا بس پکانا ہے کہ مصابه کا پچا بنچے مرشے بھی سپ کر لے ڈال دی کچھا پنجھے ہونا دور ہو جائے یہ مسالے کا اور یہ ڈال اچھے سے پھرائے ہو جائے ڈال جب کوکنگ اویل چھوڑ دے گی تو یہ اچھے سے پھرائے ہونا ڈن ہو جائے گا ابھی تو پھرائے ہونا سٹارڈ ہوگا اس بار جو ہی نہیں سالن کا مسالہ پھرائے اجیب سہے 1 ٹی سپون دالوں تو اگر ایک دم ریڈ ہو جاتا ہے اگر آپ ڈالو تو صحیح رہتا ہے اتنا ریڈ اچھا نہیں لگتا پتہ نہیں یہ اجیب سہے ریڈ تو اچھا لگتا ہے لیکن یہ اجیب سے ریڈ ہو جاتا ہے ہوش کر کے لائیو صحیح ہے چھوڑ بھئی یہ جب اچھے سے ڈن ہو جائے گا پھر میں آپ کو کھو ہی کھاتی تو اجیب دال ہماری خرائے ہو گئی لائٹ ہماری چلی گئی ہے اور ابھی آئی جائے گی تو ہمیں نے دال جو ہے نا نکال دی پلیت میں فائنل لوک ہے تو اس نے کوکنگ اویل دم دال ہے مجھے نا دال فرائی میں کوکنگ اویل زیادہ پسانے ہیں تو خیر چلے اب ہم کھانا کھالے جو جی گوڈ مارننگ ہوچکی ہماری اور یہ میں نے اٹھا اٹھا ہے یہ والا جو ہمارا نیو میں لے کر آئی تھی کل تو یہ اور اس سے پہلے میں نے امگدام رکھی تھی پانی چھل کے اب میں سے کھانے لگی ہوں تو کھا لیتی ہوں سپاٹ تھے جوے نا روکی بناتی مارچس ختم ہوئی تھی امی نے فلیم کون کر دیا یہ فلیم نہیں آف کرتی آپ نے آپ راٹھے بنا رہے تو ہم بادام کھا لیتے ہیں اس مٹی کے برطن میں میں نے رات بھر جوے بادام بھگو کے رکھے تھے تو اس میں سراہ ہو گیا پانی سارا نکل رہا تھا تو میں نے اسے پھینک دیا امی یہاں پہ ناشتہ کر رہی ہیں تو میں جلی سے اپنے بادام کھا لیتی ہوں اور تھوڑے میں نے بیبی کو بھی دیئے تھے کھانے کے لیے تو بادام کھانے کے بعد پھر میں کیچن میں جاتی ہوں تو آج جو ہے نا ایک کو میں نے تھوڑا میکس کر کے بنایا ہے اکثر ہم جب سبزی بناتے ہیں یا جب کچھ نہیں ہوتا کھانے میں لنچ یا ڈینر ٹائم میں تب اس طرح کا ایک بنا کے کھا لیتے ہیں آج میں نے مورننگ میں ایسے بنا لیا ہے پھر یہاں پہ بچیوی چائے میں دودھ اور چینی شامل کر لیا ہے میں نے پتی نہیں شامل کر انہی بلیک ہو جاتی ہے چائے تو مجھے بلیک چائے پھسن نہیں ہے تو یہ ہمارا بریک فاسٹ ریڈی ہو چکا ہے میری سسٹر ہایا کم بھی چائے پیتی ہیں اس لیے میں اس کی لیے کم چائے نکالتی میرا بھائی کے دس کے ساتھ ظلم ہے آپ لوگ اس کو اتنی کم چائے کیوں دیتے ہیں اتنا بڑا موق پکڑا ہے میرا جو تھا مگ اس نے توڑ دیا ہے غلطی سے ابھی تک پھر ہمارا جانا نہیں ہو تو میں نے لیا نہیں اب جب جاؤں گی تو انشاء اللہ لوں گی تو بس یہ ہے آج جو ہے نا میں نے سوچا چلے ایک کو تھوڑا فرائی کر لیتے ہیں مکس کر دیتے ہیں اس کے چنگز کھانے کو دلچاہ رہا تھا میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بس بریک فاسٹ کرتی ہوں تو جی آج ہمارے گھر پہ بن رہی ہے تو ہم یہ آج بھی کٹنگ کر رہی ہے اور یہ کیا ہے بس ایک تو کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کی ممہ جو ہے بہت اچھی سرچی کی کٹنگ کر دی ہے تھینکیو سو مچ اور ہم اس سے نمک لگا کے رکھ لیں گی واش کریں گے اس کے بعد اس کو کوک کریں گے یہ دیکھیں مٹر بھی نکالا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا چھلکا میں نے اتار دیا اپل کا اور اب بیبی کے لئے کٹ کر رہی ہوں کیونکہ میری بیبی جو ہے نا بہت مشکل سے پل کھاتی ہے لیکن ویداؤٹ چھلکے والے تو خیر شکر الحمدللہ اس پہ بھی کیا دیتی ہوں کہ شکر ہے کھات ہو رہی ہے نا تو جنی سے اپل کو کٹ کر لیتے ہیں دپہر کا ٹائم ہے ہمارے گھر تقریباً تین بجے کا ٹائم ہے اس ٹائم بہت ہی سناٹا ہوتا ہے نا لائٹ نہیں ہوتی لائٹ ہوتی تو سو جاتے ہیں یا پھر جو ہی نا موبائل ہی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے نیٹ ہی یوز کرتے ہیں لیکن صبح سے ہمارا جو وائف آئے ہیں کل رات سے دیکھتے ہیں وائف آئے بھی نہیں آرہا نیٹ خراب ہو گیا تو اب نیٹ وارے انکل کو کھول کیا دیکھتے ہیں کس ٹائم تک آتے ہیں تو بس میرے ویلوگ کا اینڈ میں یہیں تب کروں گا چھوٹا سا میرا ویلوگ تھا آئے ہم آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ویلوگ بھی پسند آیا ہوگا اگر ایسا ہے تو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیئے ہرے پیارے سے کمنٹ بھی کر دیا کریں اور میں نے اپل پر جو ہے نمک لگا دیا ہے اس سے آئرن جو ہے نا زیادہ ہو جاتا ہے اور مزے کا بھی لگتا ہے کھانے میں تو جی اپل دیا ہی اپنی بیبی کو اور کچھ اس طریقے سے دوپہر کا ٹائم لگتا ہے ہمارا گھر سن ناٹا سا ہے چینل کوئو کی بس آوازیں ہی آتی ہیں اور بس اب میں جاؤں گی روم میں یہیں پہ بلوک اینڈ کرتی ہوں مجھے رکھے دعاوں میں یاد اپنا رکھے ڈیر سارا خیال کل ملتی نئے بلوک کے ساتھ جب تک کیلئے اللہ حافظ